اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گیارہ اپریل تک ان سیلیکٹڈ ازلا میں مزید تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے یہ سوابدید کے کون سی زلے ہیں اور کون سی شہریں جہاں پہ تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں یہ سبائی حکومت حکومتیں اور ازاد کشمیر اور گلگت بلسستان کی حکومتیں فیصلہ کریں گی لیکن جیسے آپ کو پہلے معلوم ہے کہ پہلے پنجاب میں نون ڈسٹرکٹس تھے اس میں پھر ایک اضافہ ہوا اسی طرح پہلے ہم نے پشاور میں صرف بند کیے تھے لیکن خیور پختون خواہ میں پھر آٹھ زلے اور ایڈ ہو گئے تو یہ کہ کس کو ایڈ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا وہ بیماری کی شدت کا حوالہ دیکھے ہوگا اور یہ بندش جو ہے یہ گیارہ اپریل تک رہے گی اس گیارہ اپریل کی بندش کے دوران اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر اور کوئی ٹیچروں کو اختیار ہے کہ وہ ان کو بلا سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بیماری کی صورتحال کا ریویو کرتے رہیں گے اور ہمیں مکمل ادراک ہے اس چیز کا کہ سکول بند کرنے سے خاص طور پر بچوں کی تعلیم پر بہت نقصان ہوتا ہے لیکن بچوں کی صحت جو ہے وہ ہماری اونی ترجیح ہے اور اس کے رسک نہیں لے سکتے اور یہ صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن یہ گیارہ اپریل تک ان ازلا میں اور ان شہروں میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہوں گے جو آگے امتحانات آنے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی اور ایک متفکر آئے تھی کہ جو تعلیمی بورڈز کے امتحانات نومی دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے لیے ہونے ہیں وہ اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق مئی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے اور وہ ضرور ہوں گے کیونکہ جو بیس لائن تھی وہ اب ممکن نہیں ہے پچھلے سال بھی نائن ٹین ایلیون ٹویل کو پروموٹ کیا گیا تھا لیکن اب اس سال جو ہیں وہ ایکزیم ہوں گے جہاں تک کیمرج کے ایکزیمات اے لیول کا تعلق ہے یہ ہم ابھی جتنے بھی جو میں نے تعلیمی ادارے بند کرنا ہے اس میں اسلام آباد شامل ہے اسلام آباد میں بیماری کا ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے تو اس لیے اسلام آباد میں بھی گیارہ اپریل تک سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے میں امتحانات کی بات کر رہا تھا کیمرج کے امتحان جلدی شروع ہو رہے ہیں چھبیس اپریل سے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم کیمرج کے ساتھ ایک دوبارہ میٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ان امتحانات کو کچھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں تو یہ اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا جب ہماری گفتگو ہو جائے گی اس کے بعد اناؤنسمنٹ جو ہے وہ آگ کریں گے تو اس کے علاوہ جب یہ اللہ کرے گا گیارہ اپریل تک حالات بہتر ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی سوائی حکومتیں جو ہیں وہ سٹیگرڈ طریقے سے یعنی کہ مختلف دنوں میں مختلف کلاسز کو جو ہیں وہ بلا سکتے ہیں اور خاص طور پہ شکایت آئی ہے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہیں وہ کھلی رہتی ہیں ایسے اب جب بلک مکمل طور پہ اس بھی پابندی ہوگی اور اگر کوئی کھولے گا قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا تو یہ ہیں چند ایک جو فیصلے آج ہوئے ہیں ساکھ اپریل کو دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی ان سی او سی میں تعلیمی وزراء کی اور صحت کے وزراء کی جو